السلام علیکم آپ کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی اوفیس رہ آباد ہے آج کو لوگ ہم صرف کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایک سرپرائز کا تھا یہ کہ میں موم نے مجھے سرپرائز دیا تھا اور میں اپنے سسرال میں تھی مجھے ہو گئے ہیں یہاں پر دس مہینے تو یہاں پر اکثر کر کے بہن ہاں جلدی سے چلی جاتی ہیں دو مہینہ رکھتی ہیں دو مہینہ کے بعد تین مہینہ رکھتی ہیں اور چلی سے ان کا چکر لگا رہتا ہے مائی کے جانے لیکن مجھے یہاں پر دس مہینے ہو گئے ہو سکتا ہے ایک سال بھی ہو جائیں نہیں تو ایک گھر والے بھیج رہے ہیں اور موم نے میرے ایک سرپرائز دیا تو بتانے والے ہم میں یہاں پیر کا ناستہ تیار کر رہی تھی کی چائے کے ساتھ بچوں کے لیے بریڈ گرم کر رہی تھی تو میں تھوڑا سا میں نے بھی لگا لیا وہ حرکہ گی ہوتا ہے دیشی تپا تو میں اس پر بچوں کے لیے کر رہی تھی دونوں لڑکیوں کے لیے میں چائے بنے رہی تھی نہیں ہوں کوئی معلوم تھا کہ آج کا دن ہمارا کیسہ ہوگا تو میں اپنے جسے ریگلر دن رہتا ہے اس آئی تو میں اپنے بریڈ بچوں کے لیے کر رہی تھی میں نے چائے بنائی تھی اور اجان لگ چکی تھی نماز پڑھ کر تو میں نے انہیں تیار کری تھی مجھے کچھ نہیں پتا تھا تھی کیا ہونے والا ہے کیا نہیں اور کوپی بھی یہاں پہ نہیں تھی وہ کوئی چلی گئی تھی بزار اپنی آنکھوں کو دکھانے کے لیے ڈوٹر کے پاس تو ہم یہاں پر گھر پر بستی نہیں تھے شہر اشارہ اور میں تو دونوں بچیاں اور میں تو میں چائے بنا رہی اور میں نے چائے کے لیے بریڈ تیار کیے تو لڑکی بولی تھی ممہ جلدی سے چائے گی دے دو ہمیں بھوک لگ رہی ہے جلدی سے دے دو بریڈ کر دو بریڈ لے کر آئی تھی نہیں ہمیں یہ پتا تھا کہ ہاں پوپی آنے والے پوپ آنے والے میں بچوں کے لیے لے جا کر ہی رہی تو بچے بیڈ پر کھانے لگے چائے تو ایدم سے آئی ہی پوپی اور لے کر آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں تم ہر لے چپ لے کر آئی ہوں اور بچوں کے لیے سے ہوئی ہے دیکھو سارا سے اکھا رہی ہے اور پس ہو گئی جب بڑی ماں سے ہو لے کر آئی ہے اور لے کر آئی تھی پکوڑی تو میں پکوڑیاں کھانے لگی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ہاں کچھ بھی کھایا ہے اور پکوڑیاں میں نے ٹیسٹ کر کر دیکھی اور تو وہ سے اکھا رہی تھی جب اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے سوچا مجھ سے کہا تھا کہ اپنے لیے کوئی کپڑا لے کر آئیے بجار سے تو اس نے مجھے بتایا ہے یہ مومین نے دیا ہے اور یہ بجار میں ہی دیکھ گئے ہیں تو میں اتنی خوش ہوئی کہ مجھے ایسا سرپرائز لگا تھا کہ مجھے ہی نہیں پتا تھا کہ ہاں کہ مجھے یہاں پر کپڑے آ جائیں گے یہ سوچ رہی ہی دیکھ ہو سکتا ہے گاؤں چلی ہی جاؤں اور میرے پاس کپڑے نہیں ہیں سارے گھس گئے ہیں گھسے پٹے سے ہیں کیونکہ مجھے وہ کہتے ہیں یہاں پھر دس مہینے دس مہینے میں تو گھس پٹ جاتے ہیں کی کام بھی بہت ہوتا ہے کپڑے زیادہ گھس جاتے ہیں ڈیلی ایس دھو تیر برنتے ہیں یہ کتنا اچھا سوٹ ہے یہ تھا بارہ سے کا بہت اچھا پرینٹ ہے اس میں اس کا ڈپٹہ ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اس پر بورڈر بھی اچھی کلر بہت اچھا لگ رہا مجھے میں بہت بہت خوش ہے ان کپڑوں کو دیکھ کر میرے اور یہ تھے سارا کے لئے کپڑے ماں نے دیوائے تھے سارا کے لئے کپڑے کے لئے تو مجھے انہوں نے کوئی بان پر بھی کوئی کول جیسے ہوتی ہیں انہوں نے مجھے بتا نہیں تھے کہ تمہارے لئے کپڑے بزور ہے تو مجھے انہوں نے سرپرائز لگاتی میں بہت خوش ہوئی اتنا خوش ہوئی بہت کہ میرے پاس کپڑے بھی نہیں تھے پہننے کے لئے میں بہت خوش ہوں یہ بھی اچھا ہے اس کا لائٹ کلر ہے اور یہاں کا سائل گیا رہا سکا جس میں نیچے بھی بھرک ہے اور بھرک ہے اگل آئے تو یہ بھی اچھا لگا آپ کو کیسے لگا آپ کو میرے کپڑے اور پوپے بولنے والی تھی کہ اب تم کیا کروگی جا کر تمہارے لئے کپڑے آگئے ہیں میں نے کہا کہ ایسا نہیں یہ کپڑے بھی جوا تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جاؤں گا اور ہی میں دیکھ چکی ہوں میں نے دیکھ لئے دو سوٹ اس میں کیا ہے پتہ لگے گا کیسا سوٹ ہے دیکھیں دجھرہ یہ دیکھ چکے تھے ہم ہوئی یہ والا یہ والا تھا اس میں تو یہ تھا ستہ اسی کا سوٹ ہے یہ بلکل اس نے سلکے ہی دیا وہاں پر اکسل کر لے جانا کہیں جانا بھی پڑ جائے تو اور میں یہاں پر اس وقت نند نہیں ہے نند سیتے ہیں کپڑوں کو تو دونوں نند یہاں پر رہے نہیں وہ دونوں سیتے ہیں میرے پاس کپڑے سیتے نہیں آتے تو اپنے سسرال جی گئی ہے اور وہاں سے آئی نہیں ہے کہ میں نے کیا اس کو جلدی سے بلالا ہے میں نے بولا پوپی سے کہ جلدے بلالوں کو کپڑے سیل لیں گی وہ تو مجھے تنی کپڑوں کو دیکھ کر کیوں ابھی سی جائیں اور میں بھی پہن لوں یہ اس کا ڈپٹہ ہے کیسا لگا آپ کو میرے کپڑے آپ بتائیں بہت خوش اور یہ ہے اپل آپ بھی کائی ہے اپل آپ بھی شامل ہو جائیں چھوٹے چھوٹے اپل آئی ہے سارا بہت خوش ہو گئی ان کو دیکھ کر جانے کہاں جا رہی ہوں اپنے دادی کے لئے دینے جا رہی ہے ممی میں دادی کے لئے دیکھا رہے ہوں یہ دی چپل اور ایک نمبر فال دولے پر اتنی بڑی بڑی چپلیں ہیں میں سارا کے لئے چائے گرم چائے گرم تھے ٹھنڈی کرنے لگیں کیونکہ اس کی ددھی میں بھرنا ہے اور بولے کہ ممی چائے یہ پانی میں ہے تو پانی میں جلدی سے ٹھنڈی ہو جائے اس کو ہلا رہی ہوں اور سارا تیار ہے رہی ہوں کھڑی ہے کہ ممی چل دی سے چار کر دونا چار کر دونا چینے تک پاس لگتا ہے آپ میں چینل کو سبسکرائب کیلئی لگتا ہے کہ ممی چینے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے